چاہے وہ الجامت اشرف یا مبارک بور ہوں چاہے حضور تاجو شریعہ کے ادارے جامت ورزا منظر اسلام کو سرکار اعلیٰ حضرت کا قائم کردہ جمدہ شاہی ہو دوسرے علاقے ہو آپ دیکھیں گے کہ وہاں یعنی مدرس کی صورت میں آپ اسی علاقے کے عالم دین کو وہاں پائیں گے طالب علم کی صورت میں آپ اسی علاقے کے طلبہ کو وہاں پائیں گے یعنی ہمارا سیمانچل مالی اعتبار سے کمزور ہے لیکن علمی اعتبار سے ہمارا سیمانچل کبھی بھی کمزور نہیں رہا ہے سرکار اعلیٰ حضرت مفتی آزمہ ہن کے قدم مبارک نے ہمارے سیمانچل کو علم کا گہوارہ بنا دیا ہے اور آپ کے ارشاد مبارکہ یہ ہے کہ اس علاقے کو آپ نے مدینہ کل علماء فرمایا ہے آج بھی اس ولی کامی کی بولی کا اثر ہے کہ آپ عالم دین دیئے یعنی قصرتیں دیکھ رہے ہیں ہم جس عارف اللہ کے اسے پاک میں بیٹھے ہوئے ہیں جس ولی کامی کے اسے پاک میں بیٹھے ہوئے ہیں جس علامت دہر کے اسے پاک میں بیٹھے ہوئے ہیں جس کی دنیا خاجہ علم و فرق امام المنتق والخصفہ کے نام سے جانتی وہ پہچانتی ہے کوئی موبال کا آرائی نہیں غلام دوست رضا قادری آپ کو سچی بات بتا رہا ہے آپ کے وقت میں اگر عالمی سطح پر ورلڈ لیبل پر وسب استر پر اگر ٹوپ ٹیم عالم دین کی فہرشت بنائی جاتی تو ان میں ایک نام خازہ علم و فرق کا ضرور ہو نارے تکبیر نارے رسالت تعلیماتِ عالی حضرت عرصے خاجہ علم و فرق یعنی اگر ٹوپ ٹیم عالم دین کی ایک فہرشت بنائی جاتی کوئی موبال کا آرائی نہیں سچی بات میں آپ تو ہو جا رہا ہوں تو ایک نام امام منطق الفصفہ خازہ مظفر حسین کا ضرور آتا ہے یہ علاقہ جس کو ہم سنگیا کہتے ہیں نہ یہ کوئی یعنی قصبہ ہے یہ علاقہ نہ کوئی بلوک ہے نہ کوئی شہر ہے اس کے باوجود بھی اس خطے کو آج پورا ہندوستان جان رہا ہے اس کے بعد بھی اس پر یعنی خطے کو آج پوری دنیا جان رہی ہے یہ احسان کس وجہ سے ہے اسی مردِ کلندر کی وجہ سے جو اس علاقے میں پیدا ہوئے جس نے اس علاقے کا نام روشن فرمایا جو اس علاقے میں پیدا ہوئے جس نے اس علاقے کو پوری دنیا میں مطارف فرمایا جو اس علاقے میں پیدا ہوئے جس نے علم و افعان کا دریا بہا دیا یہ یعنی خاجہ علم و فن کی ذاتِ گرامی ہے میں نے ان کی زندگی کے چند لمحے پڑھنے کی کوشش کیا تھا خازِ علم و فن اس زمانے میں جس وقت آپ کی عمر پاک زیادہ نہیں تھی نوجوانی کی عالم میں خازِ علم و فن اسی پرنیا کی سرزمین پر آپ کی عمر پاک اس وقت زیادہ نہیں صرف پندرہ سال کی عمرہ تھی آپ کی اس وقت آپ نے اسی پرنیا میں مہابیوں کے بڑے بڑے عالموں کو یعنی آپ نے شکست فاس نے دیا تھا اور آپ کے اس کارنامے بتا دیا تھا اس علاقے کو کہ یعنی خnioہ آزہ مزفر حسین یہ عام لرکا نہیں ہے یہی آزہ مزفر حسین یہ آم لرکا نہیں ہے یہی بھاد میں چل کر کے وارسِ علومِ آزہ حضرت صندرہ سال کے عمرے میں وحبیوں کے بڑے بڑے یعنی مولدی کے دانت خطے کر کے علاقے کو آپ نے بتا دیا تھا کہ یہ یعنی گم سن لرکا ایک دن یہی وارسِ علومِ آلہ حضرت بننے والا ہے یہی ایک دن یعنی امام منطق بالفلسفہ بننے والا ہے کرو رحمت میں ان کے یعنی تربتِ انور پر ہو جس نے اس علاقے کو مطارف فرمایا ہے لیکن میں کہنا چاہتا ہوں آج ہم ان کے مشن پر اگامزن نہیں ہے ہم زبانی ناوہ کرتے ہیں خاصِ علم و فن کو دیکھ لے یہ اسی علاقے کا ہے جو کہ یعنی پھولی دنیا میں ٹاپ موشٹ ٹین عالم دین کی فیرست میں ایک نام ان کا ہے ہم ہم نے پڑھنے دکھنے والے بچوں سے ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں یہ علاقہ سوخہ علاقہ نہیں نہیں آدمی جہاں محنت کرے گا وہاں کامیاب ہو جائے گا خاصِ علم و فن کو آپ نے دیکھ لیجئے وہ اسی علاقے سے نکل کر کے ہندوستان میں انہوں نے کس طریقے سے نام روشن فروایا اسی علاقے سے نکل کر کے اس نے پوری دنیا میں کس طریقے سے یعنی اس علاقے کو سرباندی عطا فرما دی قرآن عظیم میں آیا ہے تو رب زدنی علم اے محبوب آپ کہیئے نہ کہ اے اللہ مجھ کو زیادہ علم عطا فرمائے ہم جس مذہب محذب سے منسلک ہیں بس ایک مقتہ میں آپ تک پہنچا دوں زیادہ خطاب ہم کو نہیں کرنا ہے ہم جس مذہب محذب سے یعنی منسلک ہیں آج لوگ انورسیٹیا بنا رہے ہیں اور کہتے کہ ہم نے دنیا میں علم کو عام کرنے کا کام کیا آج لوگ یعنی کالیج بنا رہے ہیں کہتے کہ ہم نے دنیا میں علم کو عام کرنے کا کام کیا آج لوگ مدارس قائم کارے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں علم کو عام کرنے کا کام کیا لیکن قربان جائے ہیں اب ربطبار کو تعالیٰ پر ہمارا مذہب جو کہ اس وقت سے علم کی بات کر رہا ہے جس وقت دنیا میں یعنی یونورسیٹی کا تصور رہی جس وقت دنیا میں کالیج کا تصور نہیں جس وقت دنیا میں یعنی کسی ترسگا کا تصور نہیں قرآن عظیم کی پہلی وحی ہم کو کہتا اقراب اسم رب بھی کہا read your name of Allah یعنی پہو رب کے نام سے مصطفیٰ کریم کی حدیث کہتی ہے کہ العلم نور بلعلم قووہ the life of knowledge is power یعنی ہمارے مذہب نے علم کو روشنی کہا ہے ہمارے مذہب نے علم کو طاقت کہا ہے ہمارے مذہب نے زیادتی علم کی دعا کرنے کے لئے کہا ہے ہمارے مذہب نے کہا ہے کہ یعنی آج دنیا میں لوگ نعرہ لگاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنا لازم ہے لازم ہے آج پھول دنیا میں کہا جاتا ہے the knowledge is compulsory for every person یعنی علم ہر ویکنے کے لئے لازم ہے لیکن قربان جائیں مصطفیٰ جانی رحمت پہ آپ نے کہا تھا الیکم دل علم فائن ال علم قوت فائن ال علم نور یعنی علم ہر ایک کے لئے لازم ہے اس لیکن علم تیرے لئے نور ہے اس لیکن علم طاقت کا نام ہے جو بھولی آج دنیا کی یونورسیٹی میں بولی جاتی ہے جو بھاشائیں آج کے کالج میں پڑھائی جاتی ہے جو بات آج کے یعنی پڑھے لکھے دنشور دینے کی بات کرتے ہیں یعنی اس مندل اس عالم میں جس وقت دنیا میں بھیانک قادر بادل چھایا ہوا تھا اس وقت نے یعنی مسیح آدمیت نے علم کی بات بتائی تھی اس وقت مسیح آدمیت نے لوگوں کو علم سے روشناس کر آیا تھا اس وقت مسیح آدمیت نے علم کی طرف لوگوں کا دھیان دلایا تھا لیکن جب تک ہم عطی اللہ عطی رسول پر عمل پیرا رہے بس آخری جملہ آپ مجھ سے سن لیں جب تک ہم عطی اللہ عطی رسول پر عمل کرتے رہے تب ہمارے غوروں سے کبھی امام عاصم کی صورت میں یعنی مصطفی جان رحمت گا نائے پیدا ہوتا تھا جب تک ہم عطی اللہ عطی رسول پر عمل کرتے رہے کبھی امام رازی کی صورت میں ہم نے غلیان کو دارش آتا کیا ہے جب تک ہم عطی اللہ عطی رسول پر عمل کرتے رہے کبھی ہم نے غوث عاصم کی صورت میں دنیا کو یعنی روحانی تب ہی عطا فرمایا ہے جب تک ہم عطی اللہ عطی الرسول پر عمل کرتے رہے تب تک ہم نے دنیا کو کبھی غریل weirdest اسا حقیق عطا جب تک ہم عطی اللہ عطی الرسول پر عمل کرتے رہے ہم نے دنیا کو یعنی وہ علم کا لاجواہ جس کو امامِ اہلِ سنت کہا جاتا ہے جس کو رتبان کو تعالیٰ نے سیکھو علوم و فرور پہ مہادِ طامع عطا کی دی ہم نے جانی امام اہل سنت عطا کیا ہم نے بنیا کو علماء زفر الدن بیہاری جیسا دانشور عطا کیا لیکن آج ہم نے اپنے اگروں کے عمل کرنا چھوڑ دیا ہے بہت پہلے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ ہو قلم تیرے ہیں السلام علیکم